بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں توہین رسالت پر معافی نہ مانگنا مودی سرکار کو مہنگا پڑا ہے القاعدہ کی جانب سے بھارتی شہریوں پر حملوں کا اعلان کیا گیا بھارت میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں بی جے پی رانماؤں کے خلاف کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے بھارت کے بی جے پی انتہاب پسند مودی سرکار انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارت پر بڑی آبادی کا نشہ چڑھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ اور مغربی ممالک اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کی آنکھ کا تارہ بنا ہوا تھا مسلمانوں پر جتنے بھی ظلم و ستم ہوتے رہے حکمرانوں کی جانب سے خاموشی اختیار کیے رکھی بلکہ آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تو اس کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب مرات نے مودی کو بلا کر سب سے بڑا سیول ایوارڈ بھی دیا تو اس سے ان کے حوصلے مزید بڑھے اور اب صورتحال یہاں ان پہنچی کہ بھارت کے اندر انتہا پسندی اس لیول پر آ گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز بیانات دی جانے لگے اس بیان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل لہو لہان کر دی ہیں اور انتقام کے جذبات بہت بڑھ گئے ہیں OIC کی جانب سے باقیرہ طور پر علامیہ جاری کیا گیا اور بھارت سے معافی مانگنے کا کہا گیا لیکن بھارت کا انتہا پسند مودی اپنی طاقت کے زوم میں کہ مسلمان اگر کٹھے ہو بھی جائیں تو کتنی بڑی طاقت ہوں گے اس سے انکار کیا ہے نیوز چینل پر لائین نورپور شرمہ اور نوین کمار نامی لائین شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قابل اطراز ٹویٹ کیا تو اس کے بعد امت مسلمہ میں شدید غم و غصہ بڑھ گیا اس تنازے کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بی جے پی نے نورپور شرمہ کو محتل کر دیا اور نوین کمار جنرل کو پارٹی سے نکال دیا لیکن اس کے باوجود مودی نے معافی نہ مانگی عرب دنیا کی جانب سے خصوصی طور پر اسلامی ممالک کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا اور کتر نے انڈیا سے معافی کا مطالبہ کیا او آئی سی کی جانب سے بھی معافی کا مطالبہ سامنے آیا لیکن جب ان کی جانب سے کوئی رسپونس نہ آیا تو اب القاعدہ نے بقاعدہ دھمکی دیا کہ وہ انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی کے دو رانماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متنازع بیانات کے رد عمل میں انڈیا پر حملہ کرے گی شدد پسند سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی امریکہ میں تائم سائٹ نامی ایک تنظیم نے برے صغیر کے القاعدہ گروپ کے اس بیان کی طرف توجہ مفضول کروائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شدد پسند جماعت ان شخصیات کو ختم کرے گی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں ناظرین اکرام صورتحال یہ ہے کہ انڈیا میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی ہے خاص طور پر وہ رانما جن کی جانب سے ماضی قریب یا ماضی بعید میں اسلام مخالب بیانات دیے گئے اور پروپوگینڈا کیا گیا اب ان سب کے خلاف شدد پسند تنظیم القاعدہ نے کاروائیاں کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں کچھ شواہد ایسے بھی ملے ہیں کہ کچھ خودکش بمبار بھارت میں داخل ہو چکے ہیں القاعدہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس توہین کے جواب میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل لہو لہان ہوئے ہیں اور انتقام کے جذبات سے لبریز ہیں یہ بیان بی جے پی کے دو ارکان کے پیغمبر اسلام سے متعلق متنازع ریمارکس کے بعد آیا نورپور شرما نے ایک نیوز چینل کے پروگرام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قابل اطراز تبصرہ کیا تھا نورپور شرما کے علاوہ بی جے پی کے ترجمان نوین کمار جندل نے بھی پیغمبر اسلام کے بارے میں قابل اطراز ٹویٹس کی تھی ان دونوں کے ریمارکس پر عرب دنیا کے اسلامی ممالک کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا کئی تیزیرکاروں کا خیال ہے کہ یہ معاملہ انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی اور اس سے منسلک جماعتوں کو ذمہ دارانہ موقع اختیار کرنے پر مجبور کرے گا عرب ممالک کے ساتھ انڈیا کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں خلیجی ممالک میں لاکھوں انڈینز کام کرتے ہیں اور صرف 35 لاکھ انڈین متحدہ عرب امرات میں کام کرتے ہیں جن میں بڑی تعداد میں ہندو بھی شامل ہیں القاعدہ کا برے صغیر سے منسلک گروپ 2012 میں شروع کیا گیا تھا اور مبینہ طور پر افغانستان پاکستان انڈیا میانمار اور بنگلہ دیش میں اس کی موجودگی اثر گرمیاں ہیں انڈیا نے ایکسپریس اخبار کی ریپورٹ کے مطابق انڈیا کی مرکزی خفیہ ایجنسیوں نے اس دھمکی آمیز خات کی تصدیق کی ہے اور تمام مطلقہ ریاستی پولیس فورسز کو ہائی الٹ رہنے کا کہا ہے چھے جون کو دیئے گئے دھمکی آمیز بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کو ماریں گے جو ہمارے نبی کی توہین کریں گے اور ہم اپنے جسموں اور اپنے بچوں کے جسموں کے ساتھ دھماکہ خیز مواد باندھ دیں گے تاکہ ان لوگوں کی صفے اڑا دیں جو ہمارے نبی کی توہین کرنے کی جرت کردے ہیں انہیں کوئی معافی نہیں ملے گی اور یہ معاملہ کسی بھی مزمت یا افسوس کے الفاظ سے ختم نہیں ہوگا اس بیان میں دوسرے لوگوں سے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے لڑنے کا کہا گیا ہے خاتمے کہا گیا کہ زافرانی دہشتگردوں کو اب دلی بمبئی اتر پردیش اور گجرات میں اپنے انجام کا انتظار کرنا چاہیے انہیں نہ تو گھروں میں پناہ ملے گی اور نہ ہی ان کے مضبوط فوجی چھونیوں میں انڈی ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ بی جے پی نے اب اپنے ترجمانوں اور میڈیا الکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مذہبی بیانبازی کی بجائے مرکزی حکومت کے فلاحی کاموں پر توجہ دیں بی جے پی کے ذرائع کے مطابق صرف منظور شدہ ترجمان اور پینلسٹ ہی ٹی وی بحث میں حصہ لیں گے اور انہیں کسی بھی مذہب مذہبی علامات یا مذہبی شخصیات پر تنقید کرنے کے خلاف خبردار کیا گیا ہے انہیں بحث کے موضوع دریافت کرنے اور پڑھنے کو بھی کہا گیا ہے بھارتی ٹی وی چینل پر عم المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی برے انداز میں توہین کی گئی اسی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کے جذبات پیدا ہوئے ہیں حقیقی معنوں میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے پوری دنیا میں جس طرح سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑا جس طرح سے انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر مذہبی دنیا کو بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہمارے لئے کیا اہمیت رکھتی ہے اسی وجہ سے روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے بھی فرانس میں توہین آمیز خاکوں کے خلاف آواز بلند کی اور اپنے ملک کے اندر یہ قانون بنایا کہ کوئی بھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی امت مسلمہ کی نمائندہ جماعت OIC کے پلیٹ فارم سے جس طرح سے ناموس رسالت کے لئے آواز بلند کی گئی اس نے پوری دنیا کو احساس جلا دیا کیا مسلمانوں کی مقدسات کے خلاف اسی قسم کی کوئی زبان درازی نہیں کی جائے گی لیکن بھارت کی انتہا پسند مدی سرکار کی زبان درازیاں اپنی بڑی آبادی کی وجہ سے لمبی سے لمبی تر ہوتی گئیں اور اب اسے گدی سے نکال باہر کرنے کا وقت آ چکا ہے ناظرین اکرام یہ صرف دھمکیاں نہیں ہیں بلکہ عملی طور پر آنے والے چند دنوں میں بھارت کے اندر بڑے پیمانے پر نہ صرف دھماکے ہو سکتے ہیں بلکہ ان شخصیات کو راستے سے ہٹانے کی کاروائیوں کا آغاز ہو سکتا ہے پہلے ہی بھارت کے اندر اقلیتیں انتہا پسند ہندووں کے تاثب کا شکار ہیں اور ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے آئے روز ہمیں ایسے واقعات دیکھنے اور سننے میں ملتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو حجوم کی جانب سے قتل کر دیا جاتا ہے لیکن اس پر نہ تو کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی قانون حرکت میں آتا ہے لیکن اب پوری امت مسلمان نے ان انتہا پسند ہندووں کے دماغ ٹکانے لگانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے بعد بھارت کے ہوش اڑ چکے ہیں بھارت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ انتہا پسند حکمرانوں کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن القاعدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب کسی قسم کی ایکسکیوزز یا پارٹی سے نکال دینا قابل قبول نہیں ہے ہم انہیں عبرتناک سزا سے دوچار کریں گے ممکنہ طور پر ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد مودی سرکار کے ہوش بھی ٹھکانے میں آ جائیں گے اور جو اوقات سے باہر ہوتے ہوئے انتہا پسند ہندووں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم اور دیگر اقلیتوں کو آگے لگا رکھا ہے وہ کنٹرول میں آ جائیں گے اس وقت انڈیا کے اپنے ہی تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت اس وقت شدید ترین مشکلات میں پھنس چکا ہے انڈیا کی انتہا پسند مودی سرکار نے مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دیتے ہوئے اقلیتوں کے خلاف اپنے انتہا پسند ہندووں کو سرگرم کیا ہے اس سے بھارت کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہوا ہے آنے والے دنوں میں اگر مودی سرکار اسی روش پر قائم رہی تو بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا